اسلام علیکم بندان کرکٹیوی فینڈ کیا چلے امید ہے کہ آپ سب لوگ خریصے ہوں گے پاکستان سپر لیگ سیزن نائن کے پوائنس ٹیبل کی صورتحال بہت ہی انٹرسٹنگ اور کچھ واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پشاور ظلمی نے اسلام آباد یونیٹڈ کو جب ہر آیا تو پشاور ظلمی پوائنس ٹیبل پر تیسرے نمبر پر پہنچ گئی ہے جبکہ پہلے نمبر پر ملتان سلطان، پہلے نمبر پر کھویٹا گلیڈیئٹر اور پشاور ظلمی چوتھے نمبر پر کراچی کنگز پانچوے نمبر پر اسلام آباد یونیٹڈ اور چھتے نمبر پر لاہور کلندہ ہے لاہور کلندر کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں اگر لاہور کلندر دو میچ مزید ہارتی ہے تو لاہور کلندر اپنے آپ کو پی ایس ایل سے باہر سمجھے لیکن لاہور کلندر آنے والے پانچوں میچز جیت جاتی ہے تو لاہور کلندر پلے آف میں کوالیفائی ابھی بھی کر سکتی ہے لاہور کلندر کی ابھی بھی امیدیں باقی ہیں لاہور کلندر کے فینس کو میوز نہیں ہونا چاہیے بس لاہور کلندر کو چاہیے کہ آنے والے وہ پانچوں کے پانچے میچز جیتیں کیونکہ اس ٹائم اسلام آباد یونیٹڈ بھی تین میچ ہار چکی ہے کھراچی کنگز بھی دو میچ ہار چکی ہے پشاور ظلمی بھی دو میچ ہار چکی ہے اور آنے والے ٹورنامنٹ کے مزید جو میچز ہیں وہ کراچی اور پنڈی میں ہونے ہیں وہ میچز بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحار افطار کر جائیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کینگز ٹورنامنٹ سے باہر ہو سکتی ہے تو کمیٹس میں لازمی میچنے کرے گا مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے لہور کلندر اور کراچی کینگز ٹورنامنٹ سے باہر ہو سکتے ہیں لیکن آؤٹسائز چانس اسلام آباد یونیٹڈ کا بھی بن رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد یونیٹڈ بھی کہیں ٹورنامنٹ سے باہر نہ ہو جائے لیکن اسلام آباد یونیٹڈ کے خوشکبری یہ ہے کہ ان کو مارٹن گپٹل نے جوائن کر لیا ہے ایلکس ہیل کی جگہ پر ایلکس ہیل بھی اسلام آباد میں ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کی ٹیم کو جوائن کر لیں گے لیکن پاکستان سپر لیگ بہت ہی امپورٹن مرحلے میں پہنچ گئی ہے پاکستان سپر لیگ کے آنے والے میچز کھیلے جائیں گے اسلام آباد میں اور کراچی میں اگر آپ کو دانکرکٹیو کی اپڈیٹ اچھے لگے تو دانکرکٹیو کو یوٹیوب پر سسکرائب کر لیں اور فیس بک پر فولو کر لیں تاکہ پی ایس ایل کے تمام روڈیٹ آپ پر سب سے پہلے پہنچ سکیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ آنے والے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار